شانزے کی ماں شانزے کو دے کے کافی زیادہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو دیکھ کے اب بہت زیادہ مطمئن ہو چکی ہوں کیونکہ وہ کامران سے اکثر بات کرتی تھی تو کافی پریشان رہتی تھی کہ ہماری بیٹی بلکل بھی خوش نہیں ہے اسے کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ جو سوچ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اب اس کو ان باتوں کی تسلی ہو چکی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ شانزے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے وہ مجھے بتا رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کامران کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہو کیونکہ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے شانزے کافی دنوں سے بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ شانی کے دماغ میں پتا چل گیا ہے اسے یعنی صحیح طریقے سے کہ سجیلا واقعی بہت زیادہ خودگرز لڑکی ہے اس لیے وہ خود ہی اس سے دور ہو جائے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو منانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی شانزے کی ماں سے کہ آپ فکر مت کریں اب یہ میرا کام ہے سارا کچھ ہینڈل کرنا اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سمجھئے کہ شانزے میری بیٹی ہے اور میں ہی اس کا خیال رکھوں گی نادیا کے بعد یہی ہے اور اس کو ہمارے گھر میں آنے سے کبھی بھی نہ رکیے گا کیونکہ اب میں اس کا خوبصات دوں گی اور میں خود شانی کو اس بات کے لیے راضی کروں گی اس لیے آپ کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ شانی اس بات کے لیے ضرور راضی ہو جائے گا ایسے بھی ہم سب گھر والے اس سے بہت زیادہ خوش ہیں اور یہ ہے بیس قابل کیونکہ یہ سب کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے